موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مدسرہ اثر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ صدرنی علاقہی ممالک کے درمیان معاشر ثقافتی تعاون مستحکم کرنے کے لیے روابط کے فروغ پر توجہ دینے پر زور دیا ہے چین میں پاکستان کے سفیر نے پاک چین دوستی کے خلاف پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے ذرائع بلاک کی سطح پر وسیط تر تعاون پر زور دیا ہے وزیراعظم اور قائم اقام صدر نے بلوچستان کی علاقے دکی میں دہشتگردوں کے حملے کی شدید مضمت کی ہے جس میں بیس قیمتی جانوں کا زیادہ ہوا اقوام متحدہ میں پاکستان نے گھناؤنے جرائم سے بچوں کے تحفظ کے لیے مستحکم عالمی تعاون کا مطالبہ کیا ہے محسور غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں مزید 28 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں آج دبائی میں خواتین کے ٹی چونٹی عالمی کپ کرکٹ چورنمنٹ میں پاکستان اپنا تیسرا گروپ میچ آسٹریلیا کی خلاف کھیلے گا خبریں تفصیل سے صدر عاصف علی زرداری نے لائکہی ممالک کے درمیان معاشر ثقافتی تعاون مستحکم کرنے کے لیے روابط کے فروغ پر توجہ دینے پر زور دیا ہے انہوں نے یہ بات آج ترکمانستان کے شہر اشکاباد میں ادوار اور تہذیبوں کا باہمی تعلق امن اور ترقی کی بنیاد کے موضوع پر ایک بین الاقوامی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی یہ عالمی فورم ترکمانستان کے عظیم مفقر شاعر اور فلسفی مختون کلی فراغی کے تین سویں جوم پیدائش کے موقع پر ہو رہا ہے صدر نے کہا کہ پاکستان اور ترکمانستان باہمی احترام مشترکہ مذہب اور بہتر اور پر امن مستقبل کے تصور پر استوار بھائی چارے کے گہرے اور مضبوط بندھن میں منسلک ہیں انہوں نے اس بات پر مصرد کا اظہار کیا کہ صوفیزم اور قومیت پرستی کے حوالے سے ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال اور ترکمانستان کی عظیمت بھی شخصیت مخدوم کلی فراغی کی شاعری اور افکار میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں صدر نے امن و اہنگی اور ثقافتوں کے درمیان مقالمے کے فروغ کے لیے اس پروکار تقریب کے احتمام کرنے پر ترکمانستان کی حکومت اور برادر عوام کی تعریف کی چین میں پاکستان کے سفیر خلیل حاشمی نے پاکستان اور چین کے درمیان ذرائب لاکھ کے وسیع ترتاون کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کیا جائے اور پاک چین دوستی کے خلاف پروپیگنڈے کا خاتمہ کیا جائے پی ٹی وی ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں آج دستاویزی فلم شیان سے گوادر پورٹ تک کے افتتاح کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزارت تلات و نشریات اور چین کے قومی ریڈیو ٹیلیویجن انتظامیہ کے درمیان مشترکہ پروڈکشن کا معاہدہ تکمیل کے قریب ہے پاکستانی سفیر نے کہا کہ چائنہ میڈیا گروپ اور پاکستان ٹیلیویجن کارپوریشن کے درمیان ایک اور مفاہمتی یاداشت بھی منظوری کے مراحل میں ہے جس سے دونوں ملکوں کے سرکاری میڈیا اداروں کے درمیان تعاون مزید بڑھے گا خلیل حاشمی نے کہا کہ فرقین دریائے سندھ اور دریائے ینگٹیز کے کنارے پروان چڑھنے والی تہذیبوں کے درمیان روابط کو جاگر کرنے میں بھی تعاون کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس منصوبے پر دونوں ممالک کے دانشور کام کر رہے ہیں اور ہمارے صفارتی تعلقات کے قیام کے پچھترہویں سالگیرہ کے موقع پر ایک کتاب اور ایک دستاویزی فلم کی رونمائی ہوگی دستاویزی فلم شیان سے گوادر تک پر تفسرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کس فلم میں پاکچین شہرہ ہے قرآ کرم کی تعمیر میں جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے گمنام ہیرس کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے آج علیسو بلوچستان کی زلہ دکی میں دہشتگردوں کے حملے میں کوئلہ نکالنے والے کم از کم بیس کان کن جام بہا اور پانچ زخمی ہو گئے پولیس ذرائع کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب چند مسلہ دہشتگردوں نے ایک نیجی کوئلی کی کان پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر دیا ادھر وزیراعظم شہباز شریف نے ایک بیان میں زلہ دکی میں دہشتگردوں کے حملے میں کان کنوں کے جام بہاک ہونے کے واقعے کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے قیمتی جانوں کے زیاد پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور مرہومین کے بلندرجات کی دعا کی اور غمزدہ خاندان سے اظہار تازیت کیا وزیراعظم نے ہر قسم کی دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان کے عظم کا اعادہ کیا قائم اقام صدر سیئے یوسف رزا گلانی نے بھی بلوچستان کے علاقے دکی میں حملے کی شدید مضمت کی ہے جس میں کئی کان کنوں کی جانوں کا زیادہ ہوا ایک بیان میں انہوں نے حملے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی ہمدردیاں جام بہاک مزدوروں کے خاندانوں کے ساتھ ہیں قائم اقام صدر نے کہا کہ اس گھنونی کارروائی میں ملوث افراد کو سخت سزا دی جائے پنجاب حکومت نے شنگائی تعاون تنظیم کی اجلاس کے موقع پر حفاظتی انتظامہ یقینی بنانے کے لیے راولپنڈی میں آٹھ دنوں کے لیے دفعہ 144 کا نفاظ کیا ہے پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کے جاری کردہ علامیے کے مطابق دفعہ 144 جمعرات تک نافذ العمل رہے گی اس دوران ہر قسم کی سیاسی اجتماعات دھرنوں ریلیوں احتجاج اور اس قسم کی دیگر سرگرمیوں پر پابندی ہوگی شہر میں ڈبل سواری اور ہوای فائرنگ کے علاوہ کبوتربازی ڈرون اور لیزر لائٹس کے استعمال پر بھی پابندی ہوگی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کی مدد سے سرمایہ کاری کے ایک سو سے زائد منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں ایک بینال اقوامی کمپنی ایٹی اکیرنک میڈل ایسٹ لیمیٹیڈ ان منصوبوں پر کام کر رہی ہے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل پر انی سرمایہ کاروں کے فورن کرنسی ایکاؤنٹس کھولنے کے طریقہ کار کو آسان بنانے کے لیے سٹیٹ بینک کے ساتھ بھی مل کر کام کر رہی ہے متعلقہ سرکاری ادارین صداد سمگلنگ کی کارروائیاں کر رہے ہیں گزشتہ سال ستمبر سے اب تک پورے ملک سے تیرہ ہزار اٹھاسی میٹرک ٹن سے زائد خاد تین ہزار چھسو میٹرک ٹن سے زیادہ آٹا پینتیس ہزار اکسو نتیس میٹرک ٹن جینی تین تالیس لاکھ چھالیس ہزار سیگرٹ کے ڈبے ایک لاکھ چون ہزار سے زیادہ کپڑے کے تھیلے اور ایک کروڑ بہتر لاکھ لیٹر ایرانی تیل برامت کیا گیا ہے انصداد منشیات فورس نے روانسال بلوچستان سے منشیات کے مکمل خاتمے کے لیے صوبے کے مختلف علاقوں میں دو سو سبتر سے زائد کامیاب کارروائیاں کی ہیں ان آپریشنز میں کابن ٹن منشیات قبضے میں لی گئیں اور ایک سو بابن ملزمان کو گرفتار کرنے کے علاوہ بیاسی گاڑیاں بھی ضبط کی گئیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان نے بچوں کو گھناؤنے جرائم سے بچانے کے لیے عالمی سطح پر تابون مستحکم کرنے پر زور دیا ہے یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان اقوال جدون نے جنرل اسمبلی میں بچوں کے حقوق پر ایک مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہیں عثمان جدون نے کہا کہ عالمی برادری کو ایسے قانونی لاحعمل کا موثر نفاظ یقینی بنانا چاہیے جس کے تحت بچوں کے استحصال اور ان کے ساتھ ناروہ سلوک کی تمام اقسام کو جرم قرار دیا جائے بچوں کی تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جامع تعلیم خصوصاً لڑکیوں اور پسماندہ علاقوں کے بچوں کی تعلیم پر توجہ دینی کی پولیسیوں کو ترجیح دی ہے پاکستانی مندوب نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وطرقی پذیر ممالک بچوں کی تعلیم پر سرمایہ کاری کرنے اور بچوں کی موجود نسل کے محفوظ مستقبل کے لیے خاطر خواہ وسائل کی فراہمی یقینی بنائے زیر محاصرہ غزہ کے دیر البلا شہر کے رافیدہ سکول پر اسرائیلی فضائی حملے میں مزید اٹھائیس فلسطینی شہید ہو گئے ہیں فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق حملے میں چون افراد زخمی بھی ہوئے آج ملتان میں پہلے کرکٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کو ایک اننگز اور سنتالیس رنز سے ہرا دیا پاکستان کی ٹیم آج کھیل کے پہلے سیشن میں اپنی دوسری اننگز میں دو سو بیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی انگلینڈ کے ہیری بروک کو ٹریپل سینچری بنانے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا سکور یہ رہا پاکستان پانسو اچھپن رنز اور دو سو بیس رنز انگلینڈ آٹھ سو تیس رنز ساتھ کھلاڑی آؤٹ پر اننگز ختم کرنے کا اعلان انگلینڈ کو تین میچوں کی سیریز میں ایک سفر کی برتری حاصل ہو گئی ہے خواتین کے ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں پاکستان آج دوبائی میں اپنا تیسرا گروپ میچ آسٹریلیا کے حلاف کھیلے گا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا بچیوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے اس سال دن کا موضوع ہے مستقبل کے لیے لڑکیوں کا ویجن یہ موضوع مستقبل کے لیے لڑکیوں کی آواز اور ویجن کے ذریعے فوری اقدام اور امید کی ضرورت کا اظہار کرتا ہے اور اب موسم محکم موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خوشک رہے گا تاہم پہاڑی علاقوں میں رات کے وقت موسم صدر رہنے کی توقع ہے آج ریکارڈ کیا گیا ہے بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور لاہور اکتیس ڈگری سینٹی گریڈ کراچی انتالیس پشاور بائیس کوئیٹہ چوبیس گلگت ستائیس مری بائیس مزفرہ باد اٹھائیس سری نگر تئیس جمہو اکتیس اور لیہ بارہ ڈگری سینٹی گریڈ اہم خبروں کا حلاث آخر میں ایک بار پھر سن لیجئے صدر نے لاکھئی ممالک کے درمیان معاشر ثقافتی تعاون مستحکم کرنے کے لیے روابط کے فروغ پر توجہ دینے پر زور دیا ہے چین میں پاکستان کے سفیر نے پاکچین دوستی کے خلاف پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے ذرائع بلاغ کی سطح پر وسیط تر تعاون پر زور دیا ہے وزیراعظم اور قائمہ کام صدر نے بلوچستان کے علاقے دکھی میں دہشتگردوں کے حملے کی شدید مزمت کی ہے جس میں بیس قیمتی جانوں کا زیادہ ہوا محسور گزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں مزید اٹھائیس فلسطینی شہید ہو گئے ہیں خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.p کے اور فیس بک کے لینک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے